ہمیرپو جلہ میں پیسے اینٹ کا شادی کروانے والا گروہ سکریہ ہے اور گروہ کی سردستیوں نے پانچ لوگوں کو شادی کروانے کی ایبس میں لاکھوں روپے کی چپت لگائی ہے ہمیرپو پلسطانہ میں پیڑتوں نے شکایت درست کروائی ہے کہ بیٹے کی شادی کے لیے بیچولیوں کو قریب لاکھوں روپے دیے گئے ہیں لیکن اب بیچولی محلہ کئی دنوں سے گائب ہیں وہیں پولس نے بھی معاملہ دست کر کے چھان بین شروع کر دی ہے جانکاری کے انسان پیسے ٹھکنے کے بعد پانچوں پیرتوں نے پولسطانہ ہمیرپو پہنچ کر نیائے کی گوہار لگائی ہے جس میں اوم پر کاش پتر سالگ رام نیواسی دگنہیڑی نے اپنے بیٹے راکیش کمار کی شادی کے لیے بیچولیا محلہ پشپا کے ساتھ بات چیت کی اور پشپا نے نومبر دوہزہ سولہ میں شادی کروانے کے لیے دس ہزار روپے لیے اور بعد میں بیس ہزار پچاس ہزار روپے ملا کر کل ڈیٹھ لاکھ روپے کی راشی اینٹی ہے بہی دوسرے پیڑت یہ وقت منوز کمار نے بتایا کہ ویچولیا محلہ پشپا نے منڈی جلہ کے کرسوک میں شادی کروانے کی بات کی تھی لیکن اب ویچولیا محلہ پیسے اینٹ کر گائب ہو گئی ہے اور الٹا منوز کمار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جارہی ہیں کہ شادی کروانے کیلئے قریب ڈیٹھ لاکھ روپے اینٹھے ہیں اور اب محلہ حمیرپور سے گائب ہے موسیقا تو تیر کو نہیں چھوڑیں گے یہ دم کی دینے والا کون ہے یہ ہے لکی کان سے یہ بلاسپر سے ہے اور اس کے ساتھ ہے کانتا جی اس کو ریشت کر لیا ہے ریشت آپ ایسے سولہ ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو ریشت کرنے پڑی آپ کہاں کے رہنے پڑے ہیں ہم ہیں گاملنگ کی دگنیڑی نیوازی اوم پرکاش نے بتایا کہ شادی کروانے کے لیے چالیس ہزار روپے محلہ نے تھگے ہیں اور اب محلہ ہمیرپور سے گائب ہے انہوں نے بتایا کہ محلہ نے پیسے لے کر منڈی جلہ میں شادی کروانے کے لیے بات پکی کی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا گوہر طلب ہے کہ ہمیرپور جلہ میں اس طرح شادی کروانے کے لیے پین سے ایٹھ میں کا پہلا معاملہ ہے جس سے لوگوں سے پیسے لے کر شادی کروانے کے لیے تھگی کی گئی ہے کریب پانچ پریواروں کے ساتھ ہوئی اس طرح کی تھگی پر اب پولیس بھی سکریے ہو گئی ہے اور اروپی محلہ کو پکڑنے کے لیے چانوین شروع کر دی گئی ہے میرے لڑکے کی شادی کے بارے میں پوشپا تھاکور سے ملا تھا اس نے میرے کو کہا کہ شادی ہو جائے گی ہنڈر بن پرسنٹ ہو جائے گی اس نے میرے سے پہلے دس ہزار روپے ڈیمانڈ کی میرے ساتھ ایک آدمی میرا دوست بھی تھا اس کے سامنے میں دس ہزار بھی دیئے دس ہزار دینے کے اوپران تین دن بار پھون آیا میرے کوئی کرسوگ جانا ہے گاڑی کا انتظام کروں میں نے گاڑی کا انتظام کیا اور وہاں پر کرسوگ چلے گئے جتنا بھی خرچہ راستے میں ہوا سب کھانے پینے کا سب میں نے اس کے اوپر کیا اس کے بعد اوپر گئے وہاں پر کہا اس کے بعد انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس گھر بار دیکھنے آئیں گے وہ ہمارے گھر بار دیکھنے آئے چھے آدمی آئے وہاں پر جب ہمارے گھر پر پہنچے رات کو دس سڑے دس دن اس کے بعد انہوں نے کھانا بانا کھلایا کھانا کھانے کے اوپرانت کھانا کھانے کے اوپرانت انہوں نے ہم سے پیسے کی ڈمانڈ کی ہم نے ان کو چھے ہزار نگر اور پینسٹس روپیہ گاڑی کا کرایا دیا ٹوٹل میرا بطالی ساڑھے بطالی ہزار روپی آئی ہے بار بار ملا کم سے کم میں ڈیڑھ دو سات سے اس کے گھر چکر لگا رہا ہوں پہلے وہ پرتاب نگر میں رہتی تھی لیکن بوتی ہو جائے گی ابھی ہو جائے گی اس کے بعد بھی پرتاب نگر چھوڑ کر بارل میں چلے گی بارل سے بھاگ کر وہ سوال میں چلے گی اب پتہ نہیں بھی ایڑا بار کہاں رہ دی تو آتا میں ہارپ کے پولس تھانے میں آیا ہوں جہاں پر ایک اور کیس میریج کا اس کے خلاف ہے اس کے سلسلے میں وہ یہاں پہنچی ہے تو میں نے ایف آئی آر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سائد پولس کاروائی کوئی کرے گی یا میں پولیس مطلب اخبار کے مادیم سے چاہتا ہوں کہ ایسی عورتوں کو یا تو سرکار یا جو بھی ہے پولس ڈپارٹمنٹ کوئی ایکشن لے تاکہ آگے کوئی آدمی ہمارے جیسا نہ بنی